موسیقی 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 نے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے اس کے آنے پر سب لوگ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم اس قسم کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں جب جنوری ٹوئیٹی سیسٹ کو وہاں پہ انڈیا نے اپنے حضادی کا دن منائیا تھا تو اس کے جواب میں کشمیری عوام نے اور حریر لیڈرشپ نے اور جتنے بھی کشمیر کی جو متبر آوازیں ہیں انہوں نے اس کا مکمل بائیکارڈ کیا جاتا ہے تو یہ بائیکارڈ جو ہے اسی ایک سرسرے کی اکڑی ہے پہلی بات میں یہ کہنے چاہوں گا اور دوسری بات جو کہ میرے خیال میں شاید مدی حکومت کو اس کا ادرات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے بارمین اندرستان کا نیریٹیو تھا وہ انتہائی کمزور پڑ چکا ہے جو ظلموں سے جب انہوں نے کیے اس کی ایک بہیمانہ داستان ہے وہ آپ نے اس کو ڈاکمنٹ کیا ہے جو یون کے ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر جو کہ پہلے سال انہوں نے شائع کی اس کے انہوں نے ڈاکمنٹ کیا ہے کہ کشمیر کے اوپر کس کسن کے ظلم کیا وہ ڈائے جا چکے تو اس کے حوالے سے ہندوستان اب ایک بڑی کشم کشم مبتلا ہے اور ہندوستان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر جو نہ صرف اپنا قبلہ جمعہ رکھے بلکہ اس کے حوالے سے جو اس کا نیرےٹیو ہے وہ پوری دنیا کو بیچنے کی کوشش کرے لیکن اب دنیا کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کشمیر کا جو نیرےٹیو ہے وہ ہندوستان کا نیرےٹیو یا وہ انتہائی بھونڈا ہے اور وہ کشمیر کے جو زمینی صورتحال ہے اس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس وقت ہندوستان کی حکومت کی باکھلار کی ذمہ داری باکھلار کو بھی آشکار کرتے ہیں اور پھر تیسرا میرے خال میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ نیو ڈیمنٹس ہے جس کو میں کہوں گا کہ اس کشمیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کشمیر کی اس جدو جہد کی اس مہد کے اندر وہ کشمیری گروپس دیمنٹ اور ینگر جنریشن جو ہے وہ جو جس وہ ان کی طرف سے ایک ٹوٹلیل ریجیکشن ہے وہ آپ نے دیکھا کہ برحانہ دین جب مبانی صاحب کی شارت سے یہ زیستہ شروع ہوا اور اس کے بعد سے مسلسل اس سلسل کے ساتھ گیا وہ جاری ہے لیکن ان کو سمجھ آجائے جب کی بات ہے جنرل صاحب آپ سے جانا چاہوں گی بھارتی وزیر آزم جنرل موڈی کا جو یہ دور حکومت ہے وہاں برس وہ تتام پذیر ہونے جا رہا ہے کیا بھارتی وزیر آزم جو ہیں وہ مشکلات میں گھرے ہوئی ہے جو بی جی پی ہے اس کو الیکشن میں سامنے ملانے کے لیے اور جو الیکشن کی تیاریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ اس کی ایک کڑی ہے ایسا کیا وہ نکال پائے گا بی جی بی کو اس مشکلات سے جس میں وہ اس وقت گھر چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہاں پہ الیکشن تو کشمیر میں کروانا بڑا مشکل ہوگا میرا نہیں خیال کہ الیکشن کروا چکیں گے لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسیج دینا تھا ایک باقی بھارت کے باقی جو ان کی کانسیچوینسیز ہیں ان میں میسیج دینا ضروری تھا کہ ہم کشمیر کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسیج دینا کہ کشمیر میں وزیر آدم گیا ہے لہذا وہاں پہ شاید امن ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا ٹیری فون سسٹم کو بند کر دیا شہر نے تقریبا کرفیو لگا دیا جس سے کہ مومنٹ وغیرہ جو ہے وہ بڑی بہت ہی کم نظر آ رہی تھی تو ان حالات میں وہاں سے کوئی جنرون خبر کا نکلنا وہ بھی مشکل نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں جو نکلے گی وہ وہی ہوں گی جو گورمنٹ سپانسرڈ ہوں گی لہذا انٹرنیشنل ہی آپ ایک پڑی سی سپیس کور کرنا چاہ رہے اپنی فیورز میں اسی طرح آپ اپنے بھارت کے باسیوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ موضی صاحب کشمیر کے معاملے کو توجہ دے رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایسے محمودی صاحب کنڈے ہیں اس کا ایکٹرال جو آزادی کی تحریک ہے اس کے نکہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو پرانا زمانہ تھا جبکہ تحریکیں چلتی تھیں اور تحریکیں ناکام ہو جاتی تھی اس وقت جیسے کہ کشمیریوں کی اپنی صبحوں میں ان کے ایسے لوگ موجود تھے خاص طور پر تحریک کے دوران آپ ہمیں دیجئے ایک مدامہ چل رہی ہے اور اس میں ہی انڈیا کامیاب ہو جاتا تھا لوگوں کو پلانٹ کرنے میں انجلجیس کے عدارے جو ہیں وہ لگ کے پلانٹ کرتے تھے ان میں لوگوں میں اور تحریک کو اندر سے وہ ناکام کرتے تھے لیکن اب جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت بڑی ہے آپ نے بھی کلک دیکھی ہوگی جہاں فاروق عبداللہ عید کی نماز ادا کرنے گئے تو باقی لوگوں نے وہاں پہ نماز ان کے ساتھ پڑھنے سے انکار کر دیا اور فاروق عبداللہ کو بڑی ضلط کا کام نہ کرتا تو جنرل صاحب کیا یہ یہ جو آتینوں کے ساتھ تھے اب تو یہ بھی چھپتے بھیڑتے ہیں وہاں پہ پسائی جنرل صاحب کیا یہ اپنی عوام کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ شاید بہت اچھے حالات ہیں ہم کشمیر میں وہاں میں وہاں گیا ہوں اور بڑا امن ہے سکون ہے اور اس طرح کی اگر وہ پچھر دینا چاہ رہے دوسری طرف یہ پکڑ دھکڑ کی کاروائیاں تمام حریصتی عادت کو نظر بند کرنا چاہے یہ ان کی عوام نہیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کی بندش موبائل فون کی بندش تو پھر کس قسم کا وہاں پہ سکون ہے دیکھیں یہ ایک کوشش ہے نا ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں اب کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں وہاں پہ ابھی گورنر راج ہے وہاں پہ لگا ہوا تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات نارمل ہیں یہ صرف ہتکنڈے ہوتے ہیں کہ آپ ایک پی آر ایکٹائیس چلالے اور اس میں آپ اپنے طرف سے نیریٹیف لوڈ کرنا شروع کر دیں پبلشیٹی اپ پور اپگینڈا کے لیے ورنہ تو چیزیں بڑی آبیئس ہیں اور یہ مزید آبیئس ہوگی اگر وہاں پہ الیکشن کرانے کی انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ ان کو وہاں حکومت بنانے کا کوئی بنانے کے لیے کوئی پارٹی ساتھ دے وہاں پہ وہ پرانے لوگ جو ساتھ دے رہے تھے پی ڈی پی والے یا ان کے وہ جو محبوبہ مفتی کی فاروق عبداللہ بغیرہ وہ تو خود چھپتے پھرتے ہیں تو یہ چیزیں تو اب کھڑ نہیں ہیں جیسے ڈاک ساتھ کہہ رہے تھے یہ ابھی یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو کبر اپ کرنا اور پھر وہ یومن ڈائیس والا جو کسہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ یونائیڈ نیشن کی ریپورٹ ہے وہ آپ نے یا میں نے تو نہیں کسی نے بنائی وہ یونائیڈ نیشن بنا رہی ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تو بھارت کو مقائل تو بہت ہے وہاں پہ لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کچھ طرح دھول جھوکیں اقوام آدم کی آنکھوں میں اور شاید اس سے ان کو کچھ پرپیگنڈا ویلیوز کی ہوئے اس کام کی لیکن ادروائیز حقیقت سے میرا نشارہ کیونکہ کوئی اس سے فائدہ کرتے ہیں ایک طرف تمام حریعت قیادت اس وقت نظر بند ہے لیکن اس کی باوجود اس قدر شدید احتجاج اور مکمل شدر داؤن حرطال کیا یہ سمجھ نہیں آنا چاہیے ہے بھارت کو کہ یہ ایک بڑا زبردست جواب ہے کیونکہ جب آپ کے قیادت اگر نظر بند ہے قید و بند کے اس میں ہیں تو پھر شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ اس قدر یونٹی یا اس طرح سے آپ حرطال کو کامیاب نہ بناتے ہیں لیکن یہاں تو بالکل اُلٹ ہے تمام قیادت نظر بند ہے لیکن احتجاج پرتے ہیں دیکھیں اجازی کی تحریکوں کے حوالے سے اگر ہم کشمیر کی جو اجازی کی تحریک ہے اس کا موازنہ کریں تو یہ تحریک جو ہے اس وقت ایک ایسی سٹیج کے پر ہے جبکہ آپ ہندوستان کی پوری خواہش یہ ہے کہ سیون ہنڈر تھاؤزنڈ انہوں نے ٹوپس وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ کشمیری کے پر کر رہے ہیں اور نیتے کشمیری بھی ان کی جو اس ظلم کے سامنے گھٹنے تیکنے سے انکار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو قیادت جو ہے جس کو جس کو آپ روایتی قیادت کہتے ہیں یا جس کو مسلمہ قیادت کہتے ہیں وہ اگر آپ اس کو گلتار بھی کر لیں تو وہ خود پھر وہ بھران دین کی شکل میں ایک ایسی قیادت سامنے آتی ہے جو کہ نیڈر ہے جو کہ گولی کا سامنا کر سکتی ہے اور اپنے حقوق کے لڑنے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے یہ میرے خال میں ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک نیا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہمیں اس کشمیر کی آزادی کی تاریخ کے اندر نظر آ چکا ہے اور اگر یہ حریت لیڈر جو کہ پورے جذبے کے ساتھ وہ لیڈ کرنے کے اوشل کر رہی ہے اگر وہ ان کی تاریخ ہو بھی جائے تو کشمیر کی جو سٹرگل ہے میرے سال میں اس وقت وہ آٹو پالیٹس کے پر ہے آٹو پالیٹس مراد یہ ہے کہ وہ جو جس قسم کا ادھم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ گھٹن ٹیکر سے وہ ہر لیول کی پر ہر لیول کی پر وہ انکاری مشانو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا جی تینکیو سو مچ مشانو آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم آپ کی یہاں موجودگی ایرس پورم پہ پاکستان ٹیلیویزن پہ آپ کی آواز کا جانا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کی آواز میں آواز ملا کر ہمیشہ سے ایک قدم آوے بڑھ کر بات کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی آواز کو اس پوری دنیا تک پہنچا پائیں جو ظلموں سے کم وہاں پہ ہو رہا ہے پوری حوریت قیادت کو اس وقت نظر بند کر دیا گیا ہے مکمل شیٹل ڈاؤن ہڑتا ہے ایسی صورتحال میں آپ کشمیری عوام کی نمائن ڈاؤن کی آواز ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا زبردست جواب دیا گیا ہے موڈی سرطار کو موڈی وزیر آزم کو کیونکہ اس وقت وہ مقموضہ کشمیر کے دورے پر ہے دیکھیں تینکیو ویری مچ آپ ہمیشہ کشمیر کاؤز کو اور میرے ساتھ آپ کا ایک خاصی تعلق ہے اور آپ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ آج کا جو دن تھا آپ یقین کریں جو ریپورٹس مجھے آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ اس وقت فون لائنز بند ہیں اس وقت وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہیں اس وقت وہاں پہ ریڈیو بند ہیں اس وقت ٹیلی ویژنز کی کیبلز بند کر دی ہیں جیسے کوئی دنیا کا سب سے بڑا کوئی فیرون آ رہا ہے قبضہ کرنے کے لیے اور جو ان کی ساتھ سے آٹھ لاکھ فوج ہیں اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں تائنات کی جئی ہیں پورسز اور پہلے تو دس کلومیٹرز اور پانچ کلومیٹرز رین پر ان کی چھوڑیاں بندی دیں اب تو بس کے ٹو ٹو کلومیٹرز پر ان کی لوگیں بلکہ کہ ہر جگہ ایک سرناٹا ہے ایک خوف کی کیفیت ہے لوگ بالکل نہ کہیں دکان جا سکتے ہیں نہ کہیں ہسپٹل نہ کہیں سکول یا کئی باہر کوئی دور کی بات ہے گاڑی بھی چلانا وہاں پہ بالکل ایک ماتم جیسا ایک قوائٹ سائلنس آیا ہوا ہے وہاں پہ اور یہ پتہ نہیں what is India trying to prove 71 years ہو گئے ہیں ان کی ان کی اس occupation کو this is the worst form of any martial law any occupation کہ پوری nation کو جس پر کسے انہوں نے hostage کر کے ان کو suffocate کر رہے ہیں to death ان کو claustrophobic کیا جا رہا ہے لوگوں کو ماننے کی پوری مکمل کوشش ہے بچار ملک صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پوری دنیا تک یہ آواز نہیں جا رہی وہاں پہ جس قدر ظلم اور بربریت انڈیا کر رہا ہے اس کے پوری عالمی دنیا خاموش تمہشائی کیوں ہے یہ دنیا پہلے بھی خاموش تمہشائی تھی مگر ہم نے کپی تحریف خون سے لکھی اور چلتی رہی ہم نے کتنی 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 نسلیں قربان کر دی مگر اس کے اندر ایک لمحہ ایک پل بھی جس طرح بچھلے پینیزیسٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے برہانوانی جیسے اور کتنے زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آگے نکن آئے ہیں کیونکہ بلکل ان کو اپنی موت کا کوئی سکر ہی نہیں ہے بلکل ایک پوری قوم جو ہے وہ اس حد تک تنگ آگئی ہے ہندوستان کی بربریت اور اوکیپیشن سے کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے ہم نے سرینڈر نہیں کرنا اور یہ ہماری پانچ ہزار سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کشمیری قوم نے کبھی سرینڈر نہیں کیا کسی بھی قسم کی اوکیپیشن یا رول کے خلاق اور یہ ہی اغوانیوں کے ساتھ بھی ہوئیں میں چاہوں گی میں چاہوں گی تھوڑی دور آپ ہمارے ساتھ چلپون لائن پر رہیے میں دیگر اپنے جو پارٹسپرنٹس ہیں ان سے بھی تھوڑا سا اس حوالے سے گفتبو کا سلسلہ ان سے جاری رکھوں آپ ان کے پوائنٹس سنیے اور پھر میں آپ سے کچھ چیزوں کے مزید سوال کروں ہی کچھ چیزوں کے حوالے سے جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے میں شاہر ملک صاحبہ نے یہ کہا اپنی خون کا نظرانہ دے کے اپنی خون سے تاریخ لکھی جا رہی ہے اور کشمیری ہمارے بہن بھائی قطر برس ہو گئے کہ لگے ہوئے اس تگو دو میں اب ہم سمجھتے ہیں کانفرنس بھی پاکستان مناقر کرنے اس وقت لندن میں ہے وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ آتے میں نمت کے برابر کر پائیں گے عالمی دنیا کو جگانے میں دیکھیں جو موجودہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پہلے کی نسبت تو بہت بیتر ہے بہت زیادہ ہے ابھی جو لندن میں جو کانفرنس ہو رہی ہے ان کے لندن پارلیمنٹ میں گو کہ وہ پارلیمنٹری ارینج کی گئی ہے لیکن اس میں ان کے پارلیمنٹریم شامل ہیں اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں سے خصوصی طور پہ آپ کے وزیر خارجہ چارل کر کے وہاں جا رہے ہیں یہ چلے گئے ہیں اور وہ اس میں موجود ہوں گا پھر وہاں پہ ایک ایک ایکسیبیشن بھی ازنی چیزوں پہ بیس کر کے جو کہ ہیومنزائیس وائلیشنز کے اوپر کلپس ہیں تصابیر ہیں چیزیں وہ وہاں پہ ایکسیبیشن بھی ایک ارینج کی ہے تو میرا خیال ہے اس سے آج سے تو کچھ و کچھ ہو رہا ہے لیکن جو کرنا چاہیے وہ بہت کچھ نہیں کیا جا رہا مثال کے طور پہ تشمیر کمیٹی کا چیئر میں لگانا اور اس کو فال کرنا حکومت کی ایک اولین میرا خیال ہے ضرورت ہی ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ابھی تک ہوا اب شاید غالباً کسی کو نومینٹ کیا لیکن کمیٹی فال نہیں ہے حکومت کو آئے چھ مہینے ہو جانے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہی پہ سیکورٹی کانسل کے اپنے پرمننٹ رکن ہیں ان کے سخیروں کو یہاں بریفنز ہونی چاہیے تھے ہومن رائٹس وائیلیشن پہ وہ ہم فورن آفیس نے تپینی کی جب تک آپ سوئیوے ضمیر دنیا کے جھنجھوڑیں گے نہیں تو دنیا تو مطمئن ہے یہ جو آپ پانچ فوری کو یک جیتی کا مناتے ہیں یا جتنے بھی ہم جل سے جلوس نکالیں گے اس کی بھی بنیادی طور پر اہمیت یہی ہے کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم سونی گئے کشمیریوں کے ساتھ آج ہی ہم کھڑے ہیں اور ان کا دکھ ہم محسوس کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اورگنائز کرنا ایک سٹریٹیجی کے تحت ایک سین کے تحت یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں انڈیا کی سٹریٹیجی ہے کیا دو چیزیں دو تین چیزیں ہیں جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا تھا ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ٹیرس ٹیرس مانسر سٹیٹ ڈکلیئر کر رہا چاہتا تھا اور اس کی لنکیچی کشمیر سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کشمیر میں یہ ٹیرزم کروا رہا ہے کشمیریوں کی جدد ہے تو نہیں ہم تو ٹیرس مار رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ سے باتشیت نہیں کرنا چاہتا ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ آبادی کا طرح سب بدلے اور دس مندرہ سال بہت اگر کئی بھی مجبور ہو وہاں پہ پلیڈی سائیڈ کے لیے تو کروا دے اب یہ چیز جو ہے دس مندرہ سال آپ پتہ سال تو گزار گئے لیکن ابھی آپ کے پاس unlimited time نہیں ہے اور time bracket آپ کے پاس define سی نظر آتی جس میں آپ نے کام کرنا ہے تو ایک بہت بڑی campaign چلانی ہوگی ہمیں اپنی credibility بہانی ہوگی دنیا میں جب دنیا کو بتا سکے کہ ہم ٹیرس نہیں ہیں ہماری بات کو سمجھو بلکو درست یہ بہت اچھا ہے جو جنرل صاحب نے ایک campaign کے طور پر شروع کرنا چاہیے جو جنرل صاحب نے کہا آپ بھی اتفاق کرتے ہوں گے اس کے ساتھ جو اس وقت کالیمی دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لئے وزیر خارجہ ہمارے ملک کے وہاں اس وقت موجود ہیں اور آپ کیا سمجھتے کہ سفارتی لحاظ سے ہم کس قدر یہ اس قسم کی جو کانفرنس پہ وہ سود من ثابت ہوگی دوسری بات جو جنرل صاحب نے کہی کہ اب شاید وقت کم ہے ہمیں جلد از جلد سوچنا اور دنیا کو بھی کچھ کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پہ جس طرح سے وہ کوشش کر رہا ہے عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی دیکھیں وہ جو جنرل صاحب کی تنقید ہے میرے خال میں وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے اس وقت سے صحیح نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے اگرچہ کشمیر کی کمیٹی کا معاملہ جہاں وہ خدا سا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے دیکھیں میرے خال میں اس حکومت نے اپنے پہیں جو سفارتی سطح کے اوپر کشمیریوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اور اس کو توانا کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی ہیں وہ میرے خال میں ہمیں اس کو سرانا چاہیے وہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کچھ نہ پہلے یعنی سپنبر میں جب انہوں نے شاہمون قریشی صاحب نے وہ پہلی دفعہ کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے اتنی موصل طریقے سے اجاگر کیا اور اس کے بعد سے بھی پاکستان مستلسل اس کوشش میں خاص طور پر جو یہ یعن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کافی کچھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی ہم نے کرنی کوشش کی ہے اور خاص طور پر یہ جو یوکے پارلیمنٹ کے اندر یہ ہے وہ بہت ہی ایک رول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکے کے اندر ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو ڈیاسپورا بھی بڑی داد میں موجود ہے اور وہ لوگ وہ ہندوستان کے ہتھکندوں کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کے والے سے میرے خال میں اگر وہاں سے کوئی آواز بلان دوتی ہے اور شاہمون قریشی صاحب جب جا کے ہمارے فارمریس سے وہ جب جا کے اڈرس کریں گے تو اس وقت اس کا ایک ایمپیکٹ بھی ہوگا اگر سے میرے خال میں بیکسک کی وجہ سے جو کشمیری کا مقلہ جہا وہ تھوڑا سا اور شاہد ہو جائے گا لیکن میرے خال میں یہ دیکھیں میں تو کشمیریوں کی سٹرگل کی شروع سے اس حوالے سے مارک کرتا ہوں کہ جتا ظلم بھارت وہ سلسل ان کے اوپر کر رہا ہے ہمیں اسی تواتر کے ساتھ اسی تسلسل کے ساتھ کشمیریوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرنا جائے نشان ملک صاحبہ آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی آپ نے یہ جاننا کہ ہوں گی کہ اس وقت وہاں پہ جو وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب موجود ہے برطانی پارلمنٹ کے اندر کشمیریوں کی آواز کو اجاگر کیا جائے گا وہاں بتایا جائے گا بہت سارے ڈسکشن اس حوالے سے ہو گئی کس قدر آپ مطمئن ہے سفارتی مہاز پہ کیا آپ پاکستان کی اس ایفٹ کو کس پرے دیکھتی ہیں دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ کشمیری کارس کو سپورٹ کیا ہے چاہے وہ یو ایل میں ہو چاہے بیسے ان کی انڈاکٹر میں ہو مگر میرا حال ان میں جو دورہ ہوا ہے نورویہ کا لارسٹ اے اپریل کے اندر مجھے 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 نے نیسٹر بانڈیوک جائیں تو انہوں نے میری بات مانی اور میں نے دوسری بات کی تھی کہ اس کو انٹرنیشنلائز کریں ہمارے ایشو کو ہماری آواز دنیا تک پہنچ جائیں کیا وجہ ہے کہ ہماری آواز نہیں پہنچ تھی اس طرح جس طرح دوسرے کانفلیکٹس دنیا میں حالانکہ سب سے پرانا مسئلہ ہمارا ہے تو پھر وہ نورویہ کے مستر بانڈیوک پرمیم گئے مبوضہ جمہو کشمی سات سال کے بعد مطلب کہ سیون یار تک کوئی ہائی پاور ڈیلیگیشن کو اجازت اندوستان میں نہیں دی کیونکہ نورویہ کا انٹرنیشنل ایک گلوبل ایک انفلونس ہے تو وہ وہاں پہ ان کو اندوستان ان کو انکار نہیں کر سکتا وہ وہاں پہ گئے اس کے بعد ان کی پرائم منسٹر گئی ہے یہ بھی پہلی دوہ تاریخ میں ہوا ہے کہ نورویہ کی پرائم منسٹر نے کھل کے بات کی ہے انڈیا جا کے کہ ہم ایک فسیلیٹیٹر کا رول پے کریں گے کیونکہ نورویہ نے بہت سے مجھے دنیا میں حل کرائے ہیں یا اپنا پیس بلڈنگ یا پیس میکنگ کی طرف ان کا دول رہا ہے کہ وہ اسرائیل پیلسٹائن کا پیس پیت اور شریلنگا کا ابھی بھی جو میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے ملیشیا میں جا جا میں گئی ہوں مگر وہ بہت ہی میرا سکسیسفل دورہ ہوا تھا وہ میرا میں کوئی آفٹس ہول نہیں کری مگر ہمیں کارز کو لیڈ کریں وہاں مجھے کوئی نے بھی گارڈ آف آنر دیا اور اب وہی مسٹر بانڈیور یوکے جا رہے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں دی یوکے پہنچوں مگر میری یہاں پر کچھ کمیٹمنٹ کی تو میں نہیں پہنچ سکنی ہوں بہت ہی یوکے میں بہت ہی ایمپورٹنٹ یہ بڑا ہی اچھا سکت ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا صالداریٹی کا جے جو ہے پوری دنیا میں اب منانے کے لیے جا رہا ہے اور پوری دنیا کو ہم نے کٹھا کرنا ہے کیمپین کرنا ہے اس کے لیے تو یہ جتنی بھی کیمپینز انٹرنیشنل ہوں گی they will be ایک 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 اور اب تو ویسے بھی اہوانستان کا جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک ریزلوشن کی طرف ہے تو اب دنیا کی کانسنسیشن کو انگیج کرنا چاہیے ہم سب کو ملکہ کی کشمیر کا مسئلہ ہو thank you so much مشاہ ملک صاحبہ بہت شکریہ آپ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم ہم سب کی پوری قوم کی پوری پاکستانیوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہر ستہ پہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے کہ خدا رہ ان کے لئے دعا گو بھی ہیں ان کے لئے سفارتی محاد پہ لڑ بھی رہے ہیں پوری دنیا کو ان کی آواز پہنچانے کے لئے تگو دو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آزادی اور سکھ کا سانس جو ہے وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو نصیب ہوگا یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقتہ لیتے ہیں وقتے سے واپس آکے ہم کچھ مزید اس ایشو پہ بات کریں گے کہ انڈیا آخر چہتا کیا ہے ملک صاحبہ نے بات کی کہ انہوں نے نورویہ کے جو ایک وزیر آزم ہے ان کو انہوں نے کس طرح سے انگیج کیا ان سے بات کی وہ مقبضہ کشمیر گئے اچھا ایپٹ ہے جانا کہیے اور پتہ کرنا کہیے کیونکہ وہ تو وہاں کسی کوانے نہیں دیتے تو ایسے ممالک کے جن کا کوئی اثر و رسوخ ہے اگر وہاں کے نمائندے وہاں جائیں گے تو ان کو جو ریالیٹی ہے وہ سامنے نظر آئے گی اس پہ سامنے رکھتے ہوئے امریکہ چین روس برطانیہ یہ بھارت کو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریشرائز کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتا اور اگر کرے گا تو حل ہمیں ملے گا میرے خلال میں حکومتوں کے اپنی وجہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں مسئلہتیں بھی ہوتی ہیں اور پار پولٹیس کی گیم ہے جس کے اندر حکومتیں شاید اتنا پریشر جو ہے وہ بھارتی حکومت کے پر برائے راست نہ ڈال سکے یہ حقیقت بھی ہمیں مانی چاہیے کہ جس کے در ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ رنن انٹو ڈیفیکلٹی لیکن اس کے ساتھ میں ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ گلومل ایک سوال سوسائٹی ہے جس کو موبلائز کرنا اور جس کے حوالے سے خاص ہوگی مشال صاحبہ کی جو کوشش جو ہے وہ نوروی کے ساتھ ملکے یا ملیشیا جا کے یا جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا وہ ایک سوال جو ہے اس کے حوالے سے جب مشال صاحبہ ایک کشمیری ہونے کے حوالے سے یاسی ملک کی بیوی ہونے کے ناتے سے جب وہ بات کرتی ہیں تو اس بات کا امپیکٹ کسی اور قسم کا ہوتا ہے تو وہ میرے خیال میں ہماری تو ایڈوکیسی کی کے لیے جتنی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ ہمیں کرتے نہیں چاہیے لیکن میرے خیال میں اس سوال سوسائٹی جو کشمیری سوال سوسائٹی ہے جن کا یہ فیس ہیں مشال صاحبہ اگر اس قسم کی پانچ چھے اور بھی خواتین جو ہیں وہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے تو تو جب جا کے اپنے ہی انٹرلیکٹر سے گروپل سوال سوسائٹی کے حوالے سے خواب ناروے ہو خواب یوکے ہو خواب امریکہ ہو تو اس وقت جب ان سے وہ بات کریں گے تو میرے خیال میں اس کا ایمپیکٹ ایک اور ہوگا اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا جو ایک بڑی ایک نئے قوت ہے اسی لئے تو سب سے پہلے وہاں سوشل میڈیا کو بینٹ کرتے ہیں اور پھر ہندوستان بائیکارٹ کر کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے آواز کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پانچ فردی کے بعد اور آج سے جو انہوں نے سسرشی رکیہ ہے بودی صاحب کی جو اور وہ ہندوستان کے سوشل سائٹی کے اندر سے بھی اب کشمیروں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے اور میں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے تسلط کا مسئلہ نہیں ہے یہ انٹیکنمنٹ کا ایشیو نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک انسانی مسئلہ ہے اور انسانی مسئلے ہونے کے حوالے سے جب تک اس کا آپ کوئی حل نہیں دونیں گے جو کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا ویژیون کے ریزویشن کو مطابق نہیں ہوگا تو پھر اس خطے میں امن کی جو کوشش یہ ہے تو اگر افغانستان میں کے جنگ بند ہو بھی جائے تو کشمیر will remain bleeding bone اچھیک جنر صاحب افغانستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے جلد از جلد وہ حل ہو پائیں جو میں شاہد ملک صاحبہ نے کہا کہ اب چونکہ افغانستان سلوشن کی طرف جا رہے ہیں معاملات تو شاید دنیا کی توجہ اور نظر جو ہے وہ اب تشمیر کے مسئلے پر ذرا فوکس ہوگی تو یو تھنگ کہ ایسی بات ہے اور جو ڈاکس صاحب نے کہا کہ ممالک پریشیرائز تو نہیں کر سکتے لیکن ممالک اپنا مصبت رول تو ادا کر سکتے ہیں دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی تھی میرا خیالہ وہ بھی شاید غلط پیرائے میں لی گئی جی اس حکومت نے definitely بہت کچھ کیا ہے جو پہلی حکومتوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے پرکومنس لیکن سوال ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے جو کچھ کیا یہ کافی ہے اور کیا کچھ ہو نہیں سکتا بھی بالکل اتنی کوشش جو ہم نے کی کیا اس کا نتیزہ نکلا ہے کہ اب ہم بات بیٹھ کے تو تالیاں بجائیں کہ بہت ہو گیا میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آگے بہت کچھ کرنے کو ہے جو کشمیر کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں جیلیگیشنز بھیجنے کی بات کرتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ یہ یہاں پہ جو پرمننٹ اس کے رکن ہیں سیکیورٹی کانسل کے ان لوگوں کو سینٹرپائز کریں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے دیکھیں بات درست ہے کہ انٹرنیشنل پولٹک سپنی ہے لوگوں کے ملکوں کے مفادات ہیں وہ انڈیا پہ شایدات پریشر میں لائیں لیکن دنیا کے حدات بدلتے بھی ہیں مفادات بھی بدل جاتے ہیں اور اگر دنیا سوئی بھی ہے یا اس کا ضمیر سویا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوک کر کے بیٹھ جائیں ہمیں اپنی کوشش کیا کرنا چاہیے یا نوز آپ کیا کریں جب تک کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کیا کرنا چاہیے تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کو اس میں اس کو ایک کیمپن کے طور پر چنانا چاہیے جیسے آپ نے مشال ملک اور باقی کچھ خواتین کی بات وہ ایک ایلیمنٹ ہے آپ کو بہت سارے اس طرح کے اور اور میرز لینے ہوں گے مختلف دیکھیں اس کے تین پیلو ہیں ایک اس کا کانونی پیلو ہے کشمیر کے جھگڑے کا دوسرا اس کا ہومن رائز کیشوہ اور تیسرا اس کا سیاسی مسئلہ ہے ہمیں اس پہ دو چیزیں جو خاص ہومن رائز کیشوہ اس وقت اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے صرف برطانی پارلیمنٹ نہیں ہے یورپ کے اور بھی بہت ملک جہاں میں جانا چاہیے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا کانونی پیلو ہے کیا ہم دنیا کے اچھے ماہرین کانون لے کے ان کے سیمینار نہیں کروا سکتے مختلف ملک میں سپانسر کریں اور کشمیریوں پر انوائیڈ کریں کہ وہ اپنی خواہشات کا اجھار کریں وہاں پر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ایک لگاتار میں کیمپین کی جب بات کرتا ہوں کہ میں یہ ایک سوچے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے چند چیزیں جو مجھے یاد آتی میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک معمولی سا کسیسہ ہم نہیں کرتے کہ یہاں پر پاکستان نے کم از کم دنیا تک پہنچے آپ اور میں بحث کر یہاں پہ اردو میں بات کر ختم کر دیتے تو آباز تو ان کمروں سے باہر نہیں جاتی آپ کمیونیٹی کو اپروچ کرنا تو لگاتار آپ الیکٹرونک میڈیا اس پر کام پر لگا ہونا چاہئیے جب وہاں پہ تیلیوی چینلل دیکھ کشمیر کانسل برسل تینک یو سو مچ علی رضا صاحب آپ نے جوائن کیا ہم کشمیر کے آواز اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے آواز پوری دنیا تک پہنچا پائیں اس کے لئے مختلف فورمز مختلف طریقہ کار پاکستان ہمیشہ سے اپناتا رہا ہے کس قدر آپ ان چیزوں سے مطمئن ہیں اور سپیشل جو آج وزیر خارجہ شاہ محمد رشی صاحب لندن میں کشمیر کانفرنس میں شرکت کے لئے موجرود ہیں اور وہاں برطانی پارلیمنٹ ہے وہاں بھی کشمیری بھائیوں کی آواز کو اجاغر کیا جائے ہے وہ اپنی کشمیری بھائیوں کی آواز کو آگے بڑھا آ رہا ہے دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا اصل میں جو پاکستانی جو اوٹیز پاکستانی ہیں اور کشمیری جو ڈائیسپورا ہے وہ تمام کی نظریں جو گورمیٹ پاکستان پہ پاکستان ستر سال سپورٹ کر رہا اخلاقی سپورٹ کر رہا مورال سپورٹ کر رہا لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں امیلی طور پر بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ اس وقت تک جو ریزلٹ ہمارے پاس آئے ہے اگر آپ دیکھیں تو کوئی اچھے ریزلٹ ابھی تک ہم آسر نہیں کر پہ ہم دنیا کو اپنی جو نیریٹیو ہے اس پہ ہم کو اپنے ہمارے تحفل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ان کی کچھ وجوہات ہیں اور میں بات کرتا ہوں کسی بھی جو ہمارے قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی تو یہی بات ہوتی ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھ اور دیکھیں جن وجہ جس وجوہات کی بنا پر ہماری بات نہیں سنی جاری انڈیا کا نیریٹیو ہے وہ زیادہ پاور فل ہے حالان کہ وجود پر مبنی ہے وہ ظلم بھی کر رہے ہیں روزانہ قتل وغارت ہو رہی ہے سات لاکھ سے زائل رہتی رہی ہے لیکن اس باوجود ہماری بات کو اس طرح نہیں سنا جارہ تو اس کی وجوہات جو ہے اس کو جان نی ضرور ہے ہمارے پاس سننے چاہیے اور ان میں بیٹھ کے دیکھا جائے اور ان وجوہات کو دھونا جائے جہاں تلق ہے جو اقتماعات ابھی تک ہو رہے ہیں جس طرح یہ پاکستان نے نو چی گلدستان سے ختم کیا یہ بہت اچھا اقتاب ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے خود کہ یہاں کے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جس سے بھی لوگوں کا بدلے جو ان کا موقف ہے تو بھارت کا اثر چیرہ بہنکاب کرنے کے لیے ہم نے بہت اقتماعات کی ضرورت ہے ہمیں انٹرنیشن پورٹ میں جانا چاہیے ہمیں یونائیٹ نیشن میں بھی دوبارہ ایک پس پورٹ چاہیے اور کشمیری قیادت ہے اس قیادت کو ویکٹم کو آگے رکھیں اور اس کو بہر بہجیں ان کو بہجیں ہر ممالک میں اور وہ پیش کرے اور پاکتان اس کی سپورٹ کرے پاکتان کی سپورٹ کریں تو میں سمیت ہماری بات آلوی برادی سنیں گی اور وہ اب سن رہی ہے یہ ابھی جون میں جو یونائیٹ نیشن کی رپورٹ آئی ہے تو اس بھی اندازہ آپ کر سکتے کہ دنیا سن رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے ساتھ کچھ لیکن ہمیں اپنی سٹیلیجی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہیں ان کے مختلف فورمز ہیں وہ تب لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی بھی اپنے سہی کوشش ہے پاکستان کی طرف بھی ان کی نگائے ہیں جنرل صاحب نے بہت ساری بات اچھی کی بہت سارے ہمارے پاس اور بھی طریقہ اکار ہیں جن کو ہمیں تجویز کرنا چاہیے جسے آپ کتنا اتفاہ کرتے ہوں کیا آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے ہم اور تین لائن پہ کام کر سارے میں فلی ٹوٹلی انڈوس کرتا ہوں جو کہ جل شہد صاحب نے بات کی ہے میرا بھی یہ استدلال رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ ایک پہم اور مسرقسل کیمپین کا نام ہے جس اس کے لئے ہمیں انزاد نہیں کرنا چاہیے کچھ بینچ مارک ہیں کچھ لینڈ مارک ہیں جیسے فیبری فیفت ہے جو ایک دو دن کے بعد ہے اور اس کے بعد بھی کشمیر کے حوالے سے کشمیر دیا مناتے ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے لیکن ان کو استعمال کرنے کے بعد پھر کشمیری قیادت ہے وہ میرے خیال میں اس کو سامنے لانا اس کو جنیا کے سامنے پیش کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کشمیر کی قیادت کو جب ہم بلاتے ہیں تو ہندوستان ان کو ویزے نہیں دیتا اور ویزے دینے کی بات کی بات ان ان نے زیر حیاس رکھا کشمیر کی قیادت کو بلائیں جب کشمیر کی قیادت وہاں پہ نہیں آئے گی تو ان کی خالی کرسی آپ چھوڑ دیں اور ان کے نام لکھ دیں تاکہ دنیا کو جو بھی مشاہد دیکھر دنیا کو ملے گا انہیں لوگوں کو بلائے گیا وہ بہت ساری ایسی چیزی ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت وہاں پہ دو بہت بڑے ایشی ہیں ایک تو وہاں پہ نوجوان کی بچوں کی تعلیم برباد ہو گئی ہے لوگوں کے گھر جو ہیں چولہ جلانے کے قابل نہیں کیونکہ ان کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے تیسرا ہے لوگ تخمی جن کی آنکھیں چلے گئیں کسی کہ وہاں بچوں کو بلوا کے ان کے علاج مالجے کروائے جائیں ہم وہاں دبائی میں قائم کر سکتے ہیں ہم ترکی میں قائم کر سکتے ہیں ان ملکوں کے دیدے لے کے وہ بچوں کو ادھر مگوایا جائے ان کے علاج مالجے کیے جائیں ان کی آنچیں بھال کرنے کا کام کیا جائے لگے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں بلک صحیح بلک درست تو اس کے لئے کیا سمجھتے جنرل صاحب کس طرح سے کیا جائے کیونکہ پارکستان تو دیریکٹ ان وائٹ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو انڈیا وہاں پر ایک ڈراما رچائے ہوئے ہے اس کے لئے ہم کس طرح سے یہ ایفٹ کیسے مسلم ممارک کے ساتھ تعلقات ہیں سعودی ریبی ان ممارک کو کہا جائے ہم خرچہ اکھا رہیں گے آپ مربانی کر کے ان بچوں کو ان ملیں گے وہاں جائیں جائیں ان کے علاج مال جائیں ان جگہوں پہ ہم اپنے آئی کیمپ کو لگا سکتے ہیں ہم اپنے ڈاکٹر گیاں سے بھیج سکتے ہیں یہ تو دوسروں کے ساتھ کو ڈینٹ کریں گے تو ہوگا نا اگزاکٹلی اسی طرح تعلیم کے لئے ان کے کچھ کریں تاک کہ ان کے بچے جو انڈیا کی یونیورسٹی میں دھکے کھا رہے ہیں وہ جھوٹے مارتے ہیں لوگ مل رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے پورا کشمیر زخمی زخمی ہے اس شہر کا پورے مقبوضہ کشمیر کا بچہ بچہ جو ہے وہ زخمی ہے کوئی آنکھوں کی بنائی سے محروم ہے کوئی ہاتھ پیٹے وہاں پہ اور اگر کوئی کچھ نہیں بھی ہے تو وہ عبرو ریزی کی وجہ سے زخمی ہے یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم کس قدر یہ جو نے کہی ہے اچھی بات ہے اور وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں ہماری اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر جو سٹیٹ سینکشن وائلنس ہندوستانی اپواج اس کے لئے چاہ اس کے لئے میرے اکھال میں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل اور وہ صرف ڈالر کے ذریعے ہے اگر اندرستان اس کو نہیں مانتا تو اس کے خلاب بھی ہمیں کمپین کرنی چاہیے ان تمام جو سیول سوسائیٹی گروپ سے پوری دنیا قدر موجود ان کو ساتھ ملا اس اس طرح ہم جب تک نہیں جائیں گے تو وہ اندرستان کے لئے آمد آمد بائلنس جب تک اس کی تدارت نہیں ہوگا تو اس وقت نہیں ہوگا ملکل آپ دونوں کی باتوں سے ہم بہت زیادہ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا دفاعی میں جوائن کیا آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں موضی سرکار اس وقت وہاں پہ موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہر سال ہے اور ایک بڑا کڑا سا جواب ہے موضی سرکار کو کہ آپ کی نا پسند دیگی اور پورا ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کی گورنمنٹ بھی ہم کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینے میں کس طرح صحیح راستے پہ گام زن ہیں اور اس کے ساتھ مزید ایفرٹ کیا ہونے چاہیے ہمارے بہت بہت شکریہ سمینہ میرے خاص کہ کشمیر ایک کشمیر کی جہر ایک ایک پہ 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 جہاں سے یا گمکے نہیں ہندوستان کی ایک طاقت بنیاد کے اوپر کسی بھی زنیلی حقائق کو تردیل کر دوسری بات یہ کہ اس وقت میڈیا تک طاقت ہے اور اس میں خاص ور کے اوپر ایمیجز کی طاقت ہے جو جو آپ پیغام دنیا تک پہ جا سکتے ہیں جس طرح کشمیر میں کی جا رہی جس طرح ان کے خلاف مختلف استعمال کی جار جیسے عام فورس ایٹ استعمال کیا جا رہا ہے یا پیغر سیفتی ایٹ استعمال کیا جا رہا ہے ہندوستان استعمال کر رہا ہے ایک ہی ان کی جو طرح فورس ہیں ان کو کوئی پوچھ کشنا کی جائے تو کس زلمانہ کاروائیاں وہاں کریے اب شکر اتحال وہاں پہنچیے جہاں ہم اس کو انٹرنیشنل کور تک دیکھ جا سکتے جہاں جو اس پس ظلم سی جاستان لکھی جا رہی ہے اس کی پر ہندوستان بلکہ یہ بات بھی اجاز کر سکتے کہ جو دونوں ممالک جو ایک ایجلی حیثیت رہتے ہیں اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دونوں ممالک درمیان جنگ کے خبرات ہیں اس میں بھی کمی نہیں آتی آپ کو مسلسل اور متواتف طریقے سے نہ برطانوی پاریمنٹ میں کشمیر کے بارے میں بین اللہ قوامی کانفرنس جو اس فکر مہا پر ہونے جا رہی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کیا یہ پاکستان کی طرف سے مصبت قدم ہے کیا ہم کشمیری بھائیوں کی آواز صحیح جگہ پہ پہنچانے میں کامیاب ہو پائیں کہ سفارتی محاص پہ کس قدر آپ اس کی اہمیت سمجھ دیکھیں یہ بہت اہم کانفرنس ہے کیونکہ یہ کانفرنس جو یورپین یونین کی پارلیمنٹ اس کے اندر جنسانی حقوق پاملی ہو رہی ہے کشمیر تو پچھی جا رہی ہے اور آپ ریاست کی طور ریاست یہ کہ کشمیر آپ پاکستان کی شہرہ ہے پاکستان کا انپرٹیترش ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ جانگ آکر لے جائیں گے اس کے اوپر تمام باتشیت کریں گے وہ بڑی واضح دو کر رہی ہے یہ ایک مسپس آپ کی کوشش ہے اس کے اندر آپ کے پیزر جو اے جی کے ہیں نسل کشی اور ظلم کی دازم نے کی جاری اس کو قبول کر سکتے اس وقت کے نمانے میں اور ایسے وقت میں جب انسانی حقوق کی پاہوالی ریاستوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے کبھی کبھی ان سے ان کا حق بھی لے لیتی جس بنیاد تکر وہ اپنے آپ ریاست وہ ہمیں کرنی چاہیے ہیں اس وقت تک میں سمجھ نا چاہوں گی صرف کہ حکومتی صدا پر جو کام ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں ہمیشہ جب ازازی کی تحریک بات ہوتی ہے تو حکومتوں کی حکمت عملی تو بناتے ہیں لیکن حکومت کی میرے خیال میں ہم جو بھی کہیں اس کو اپنے سنسیر بھی میرے خیال میں یہ جو ہم کہتے کچھ ہیں لیکن جب اس کے اوپر عملی دامات کرنی کا وقت آتا ہے تو یہ جو ہمارے کال آف ویل کا جو ہے جو چاہیے دونوں کو پرل چلنی جی جنر صاحب بھارت کی آف ٹاپ کے پاس تھوڑا ہے اور کیمپین چلانی چاہیے تاکہ دنیا کا دمیر جنجوڑا جائے اور بھارت کو اصل کام کی طرف لائے جائے آج شام کے لئے اتنا ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ نے کی بات